لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امام حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ علی العالمین في معجزات السید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمن میں انہوں نے ان تمام موجزات کو جمع کیا ہے جو دوسرے انبیاء کرام کو بھی عطا ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا ہوئے اس زمن میں جو ایک موجزے کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے موجزات ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ملائکہ سے انہیں سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اسماع کا علم عطا فرمایا بعض علماء نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے آپ کو ملائکہ کی طرف مبعوث کیا گیا تھا اور آپ علیہ السلام کا موجزہ تمام اسماع کا علم تھا جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ پھر جب آدم نے بتا دیئے فرشتوں کو ان کے نام تو اللہ تعالی آپ علیہ السلام سے مہوے کلام بھی ہوئے جس طرح امام طبرانی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کلام کیا اور آپ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا یہ تمام فضائل اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عنایت فرمائے اللہ رب العزت لا مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم کلام ہوا اور جہاں تک تمام اسما کا علم عطا کرنے کی بات ہے تو امام دیلمی رحمت اللہ علیہ نے مسند الفردوس میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے میری امت اس وقت پیش کی گئی جبکہ ابھی وہ پانی اور مٹی کے درمیان تھی اور مجھے تمام اسما کا علم عطا کیا گیا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسما کا سکھایا گیا تھا جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کا مزجود ملائک ہونے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں جو آیت مبارکہ آتی ہے کہ اللہ عزوجل اور ان کے ملائکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد بھیجتے ہیں سورہ احضاب کی آیا ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ عزت و شرف ادا کیا جو ایک واضح دلیل ہے جو پھر کسی کو عطا نہ ہوا کہ ان اللہ و ملائکتہو یصلون علن نبی کا جو شرف ہے وہ کسی اور کو عطا نہ ہوا تو بعض موجزات ہیں جس کو علماء نے جمع کیا کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے عطا فرمائے وہ فضائل و شرف و موجزات وہ علم تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان موجزات سے نوازا علم موجزات سے نوازا